چائنہ بیکمز دریل او جی چائنہ نے پچھلے ایک ماہ میں وہ اقدامات کر چھوڑے ہیں جو پچھلے سو سالوں میں نہیں ہوئے چائنہ نے پرخچے اڑا کر رہ دی ہیں اور ان اقدامات کی وجہ سے جو موجودہ گلوبل آرڈر ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا چائنہ کے وہ کیا تین اقدامات ہیں جو پچھلے سو سالوں میں نہیں ہوئے اور امریکہ بادر کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنیز ایکٹیوٹیز پر نظر ڈالیں گے کہ وہ کیا کرتے پھیر رہے ہیں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے ابھی ہم نے ایک ماہ پہلے دیکھا کہ چائنہ نے ڈیل آف دس سنچری کروانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا سعودی ریبیا اور ایران کو میز پر بٹھا دیا دو مسلمان بھائیوں کی رمضان میں صلح کرا دی چائنہ زندہ باد اور ابھی ہم نے دو تین دن پہلے دیکھا کہ اسی ڈیل کے سلسلے میں سعودی ریبیا اور ایران کے جو فورن منسٹرز ہیں وہ آپس میں ملے بیجنگ میں اور بہت ہی خوشگوار محول میں یہ ساری ملاقات ہوئی چائنہ نے یہ بہت بڑا چھکا مارا ہے میڈلی اس میں مطلب ایک ٹریڈیشنل رائیولز سعودی ریبیا اور ایران ان کو آپس میں ان کی دوستی کرا دی ہے کیا بات ہے جو کام بڑے بڑے نہیں کر سکے اور جس کام کو کرنے کے لیے کتنا زیادہ پیسہ سپینڈ کیا گیا تھا چائنہ نے وہ سب وہ پلانز خاک میں ملا دیئے اور ان کو آپس میں ملا دیا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فرانس کی فرانس اس وقت بہت سے محاضوں پر لڑا ہے اور کئی جگہوں پر ان کو بہت زیادہ ٹینشنز ہیں ان کے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں ریشیا یوکرین جنگ کا معاملہ الگ ہے اور بینگ ایوی ویٹ آف یورپ فرانس یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ ریشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے وہ اپنا کردار دا کرے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسان نہیں ہو رہی ان میں کوئی کمیہ نہیں آ رہی اور ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اب وہ فائنلی چائنہ کے پاس گئے ہیں اور شی جنپنگ کے دربار پر حاضری لگائی ہے کہ ہماری مدد کریں جی ہاں فرانس جو تریڈیشنلی ایک یو ایس ایل آیا ہے وہ چائنہ کے پاس گیا ہے کہ پائن ہون ساڈی مدد کرو ہم سے تو مسئلہ حال نہیں ہو رہے اور پہلی فرمائش انہوں نے کی ہے کہ ریشیا یوکرین جنگ میں آپ اپنا کردار ادا کریں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیوٹن کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یار یہ جنگ ختم کر دے انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو مذاکرات کی میز پر بٹھا سکتے ہیں اب یورپ کی پولیٹکس کی بات کریں تو یورپ کافی حادتہ کہ ان کی جو ٹاپ ریڈرشپ ہے وہ یو ایس کے انڈر کنٹرول ہے یو ایس کا انفلونس بہت زیادہ ہے ارسلا وانڈر لین کی بات کریں تو ان پر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک یو ایس پپٹ ہیں اور اسی وجہ سے یہ یو ایس کی جو جو نیریڈیو ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ چلتی ہیں یہ رشیا کو تو لطارتی لطارتی ہیں یہ چائنہ کے حوالے سے بھی اگریسیو سٹیٹمنٹس دیتی ہیں تو اس دورے میں یہ بھی فرانس کے جو فرنچ پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہی بیجنگ وزٹ میں اور ایکسپرٹس کے مطابق یہاں پر یورپ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی اپنا رہا ہے کہ ایک طرف گوڈ کاپ یعنی کہ ایمینویل میکرون یہ ذرا اچھی اچھی باتیں کریں ان کو ریکنسیلیٹری ٹون میں بات کریں چائنہ کے ساتھ اور دوسری طرف ارسلا وہ تھوڑی اگریسیو ٹون میں بات کریں کیونکہ ان کے بائیڈن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور زیادہ تر ہم دیکھیں ان کی پالیسیز وہی ہوتی ہیں مطلب جو امریکہ کہتے ہیں اس پر یہ یس کہتے ہیں تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یورپ اپنے مائی باپ امریکہ بادر کا جو سب سے بڑا دشمن ہے چائنہ اس کے در پر چلے گئے ہیں کہ ہماری مدد کریں کیونکہ ریشیا یکرین جنگ کا جو کرائیسز ہے وہ بہت ڈیپ ہو چکا ہے وہ اکنومیکلی ان سارے پلیئرز کو ہیٹ کر رہا ہے اور اسی لیے جسے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا ہر طرح کی ڈیپلومیٹک ایفرٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے اب چائنہ کی بات کرنے تو چائنہ کا تو آلریڈی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے یورپ میں یورپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے یو ایس کو پیچھے چھوڑ چکا ہے اور اسی وجہ سے چائنہ کی ایک اہمیت بنتی ہے یورپ میں یورپ کیناٹ اگنور چائنہ سو ایزی لی مطلب وہ امریکہ کے انفلوئنس میں آ کر یہ نہیں ہے کہ چائنہ سے کٹی کر دیں ان کی اپنی ایک بہت بڑی ٹریڈ ہے چائنہ کے ساتھ اور چائنہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یورپ وہ بیٹل گراؤنڈ نہ بنے جہاں سے امریکہ چائنہ کو نشانہ بنا ہے چائنہ کہتا ہے کہ ہماری اپنی دوستی ہے یورپ اور چائنہ کی اور اس میں امریکہ کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے اور اور اوویسلی چائنہ اور یورپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس وقت بڑھتا ہوا چائنیز انفلوئنس اور کم ہوتی بھی امریکی پاور اور ان سب کو پتا ہے کہ the next سوپر پاور is چائنہ ٹریڈنگ محاض میں وہ یو ایس کو چھوڑ چکے ہیں پیچھے اور اب سٹریڈیجک معاملات میں بھی چائنہ انٹر ہو رہا ہے سیکیورٹی معاملات پر بھی اب چائنہ سے مشور لیے جا رہے ہیں this is the big win for چائنہ یورپ جانتا ہے کہ چائنہ ایک inevitable سوپر پاور ہے فیوچر کی تو لہٰذا چائنہ کو اکومنڈیٹ کرنا یورپ کی جو ڈیپ پالیسی ہے وہ اس کا حصہ ہے and that's why they cannot ignore چائنہ اسی وجہ سے اس وزٹ میں فرانس کے جو ٹاپ ففٹی بزنسمن ہیں وہ فرنچ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں جنہوں نے چائنہ کا وزٹ کی ہے میوچیل ٹریڈ اور کوپریشن کی بات ہوئی ہے وہ بھی وہ چائنہ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور فرنچ پریزیڈنٹ obviously چائنیز جو انویسمنٹ ہے وہ مزید اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ون ون کوپریشن ڈون رہے ہیں ٹریڈ میں ٹریڈ ریلیٹڈ معاملات میں اور obviously جو سٹریٹیجک مسئلہ ہے رشیا یوکرین جنگ اس میں بھی یہ چائنہ کی طرف اب دیکھ رہے ہیں یو ایس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ جہاں پر یو ایس ہمیشہ جنگ کی بات کرتا ہے یا یوکرین کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے اب ایون یو ایس کے اپنے ایلائز تنگ آ کر چائنہ کے پاس جا رہے ہیں رشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا دو ہفتے پہلے شی جنپنگ نے وزٹ کیا تھا رشیا کا جہاں سے جہاں پر یہ ملے تھے پیوٹن سے پیوٹن سے ان کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی تھی جہاں پر انہوں نے اپنی جو دوستی ہے چائنہ اور رشیا کی اس کو نیکس لیول تک لے جانے کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیو ایرا آف پارٹنرشپ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہاں پر شی جنپنگ نے بہت ہی تاریخی کلمات ادا کیے انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں بہت اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کو ہم نے پچھلے سو سالوں میں نہیں دیکھا اور آگے انہوں نے کہا پیوٹن کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یہ جو تاریخی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو پچھلے سو سالوں میں نہیں ہوئی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ان تبدیلیوں کو کیری کر رہے ہیں ہم ہیں اس تبدیلی کے ایجنٹ یہ شی جنپنگ نے کہا کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ان چینجز کو ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اور آگے سے پیوٹن نے کہا اس کے بعد شی جنپنگ نے ان کا ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ پیوٹن کو کہا کہ ٹیک کیئر پلیز ڈیئر فرینڈ جس پر پیوٹن نے کہا کہ ہے وہ سیف ٹرپ کیونکہ اس وقت ان کا دورہ ختم ہو رہا تھا تو بہت ہی زبردست ایک دوستی نظر آئی پیوٹن اور شی جنپنگ کے درمیان اور یہ یہ چیز بتاتی ہے کہ جہاں پر پیوٹن پر عالمی پبندیاں لاغ رہی ہیں سپیشلی ویسٹن ورلڈ ویسٹن ورلڈ اور امریکہ ان پر سینکشنز لگا رہے ہیں عالمی عدالت میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے لیکن چائنہ کو فرق نہیں پڑا اور اسی وجہ سے چائنہ کے پریزیڈن کا آنا یہ پیوٹن کے لیے ایک بہت بڑا ڈیپلومیٹک بوست تھا مطلب چائنہ نے یہ بتایا پوری دنیا کو کہ مطلب ان کو ویسٹن ورلڈ کو مغربی طاقتوں کو امریکہ کو بتایا کہ ہم تمہاری پبندیوں کی پرواہ نہیں کرتے جاؤ بھاڑ میں جاؤ تم ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری نکال رہے ہو ہم ان کو مزید لیجٹیمیسی پروائیڈ کریں گے تو جس بندے سے امریکہ کا سب سے بڑا دوست فرانس جا کے مل رہے ہیں یورپی یونین کی صدر جا کے مل رہے ہیں وہ بندہ اپنی مرضی سے ان کے دشمن کے پاس آ رہے ہیں پیوٹن کے پاس اور کہہ رہے ہیں دھڑلے سے آ رہے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے ہماری دوستی مزید گہری ہوگی نیو ایرا آف فرینڈشپ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب ان کی پارٹنرشپ اب نو لیمٹ پارٹنرشپ ہوگی ایک انفائن نائٹ قسم کی پارٹنرشپ ایک بے مثال دوستی لا زوال دوستی جس کی کوئی حد نہیں ہوگی یہ اس موقع پر کہہ رہے ہیں جب دنیا روس پر پبندیوں کی بات کری اور کونسی دنیا مغربی دنیا یہاں پر چائنہ نے پیس ایگریمنٹ کی بھی بات کی کہ اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے دونوں سائٹس پر یہ زور دیا اور پیوٹن نے یہاں پر کہا کہ چائنہ کا جو پروپوزل ہے پیس کے حوالے سے وہ بہت سبردست ہے لیکن مغربی طاقتیں اور امریکہ اس کو کبھی بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دینا چاہتی انہیں نے وہاں پر بھی ان پر اٹیک کیا کہ چائنہ ایک امن کا پیغام لارہا ہے اور امریکہ ڈسٹرکشن کا پیغام چائنہ نے رسپونسبل ڈائلوگ کا کہا دونوں سائٹس کو تو اس وقت کلیرلی یہی نظر آ رہے کہ چائنہ اس وقت اپنا ایک کردار ادا کر ہے کنسٹرکٹیو پلیئر کے طور پر ایک پیس بروکر کا کردار ادا کر ہے دنیا کے ڈیفرنٹ ریجنز میں مطلب چاہے وہ آپ کا ایشیا اور یہاں پر میڈل ایس میں اس نے سعودی ارابیہ اور ایران کی دوستی کروا دی وہ یورپ میں بات کر ریشیا یوکرین جنگ بندی کی اور اس کے علاوہ جو یورپ کے ہیوی ویٹس ہیں وہ ان کے در پر حاضری لگا رہے ہیں کہ آپ اس کنفرکٹ کو ختم کروانے میں ہماری مدد کریں تو یہ آپٹکس امریکہ کے لیے بھی بہت برے جا رہے ہیں یہ جو چائنہ کے ایمبیسیڈرز ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ٹویٹر پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ان کے صحافی ان کے منسٹرز پوری دنیا میں اس وقت یہ نیرٹیب پھیلارہے ہیں کہ امریکہ بات کرتا ہے جنگ کی اور ہم بات کرتے ہیں امن کی یہ آپٹکس ڈیفنیٹلی امریکہ کے لیے بہت برے ہیں امریکہ کا ہم سب کو پتا ہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ان کا یہی نام ہے کہ امریکہ ان کا جو مشہور ہے جس حوالے سے وہ یہ ہے کہ امریکہ جنگیں کرواتا ہے جو امریکہ نے ساؤتھ امریکہ میں جو کچھ کیا ریجیم چینجز کروا ہے پھر امریکہ نے ویتنام جنگ پھر آپ کے ہمارے ریجن میں افغانستان عراق سیریا یمن یہاں پر کیا کچھ نہیں کیا امریکہ نے اور چائنہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اس طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے اور ہم کنیکٹیویٹی کے تھرو اپنا کردار ادا کرتے ہیں ہم دوستیاں کرواتے ہیں ہم کنسٹرکٹیو پلیئر ہیں ہم پیس بروکر ہیں تو یہ چیز امریکہ کو بہت زیادہ ہرٹ کرے گی اور اس پورے ایمبیشن میں چائنہ کا جو بی آر آئی کا پروجیکٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے چائنہ کہتا ہے کہ ہم روڈ کنیکٹیویٹی کے تھرو اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم امریکہ کی طرز پر دوستیاں نہیں کرتے اور اس وقت ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو ایشن پاورز ہیں سپیشلی چائنہ اور رشیا یہ اپنی پاور کو اپنی جو ان کی امپورٹنس ہے جو پرانے ان کے ان کی جیو پولٹیکل امپورٹنس ہے اس کو وہ ایسرٹ کر رہی ہے واپس اپنی اہمیت کو وہ بتا رہے ہیں دنیا کو اور اس میں اگر برکس کی بات کریں تو برکس مل کر بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو بات کی ہے کہ ڈالر کو یہ ڈچ کریں گے اپنی ایک نئی کرنسی پر کام کریں گے یہ برازل رشیا انڈیا چائنہ اور ساؤتھ ایفریقہ تو ہر یہ ان ممالک کی بات کریں یہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں یا فیوچر کے سوپر پاورز ہیں یہ اب اپنے آپ کو امریکی چنگل سے نکالنا چاہ رہے ہیں یہ ازاد خارجہ پولیسی کی بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی اپروچ جس میں امریکہ کے جو سارے سسٹمز ہیں ان کو ڈفائے کرنا ہے کیونکہ اس وقت یہ سارا جو بینکنگ سسٹم ہے یہ سارا جو ڈالر کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے امریکہ کسی بھی ملک کو سینکشنز لگا کر گھٹنوں پر لا سکتا ہے تو دنیا کو اب یہ ایک احساس ہو گیا کہ اس غلامی سے نکلنا ہے یہ نہ ہو کہ امریکہ جب چاہے آپ کو تباہ کر دے ہمیں ایک آلٹرنیٹیو کی تلاش ہے ہمیں اس آلٹرنیٹیو کو تلاش کرنا ہے اور ان سینکشنز کو ڈفائے کرنا ہے اور اس کی ایک آلہ اگزیمپل ہے جو ایران اور رشیا نے ایک ٹریڈ کوریڈور بنائے جس کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا جس میں کوئی سینکشنز کا اثر نہیں پڑ سکتا جس میں زمینی جو لینڈ روٹس ہیں جو سی روٹس پرانے جو رہداری ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی بات ہو رہی ہے چائنہ کا بی آر آئی بھی اسی سے ملتا جلتا ہے برکس بھی اسی فلوسفی کو اپنا رہے ہیں انڈیا آلریڈی روس کے ساتھ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں ساؤدھ اریبیا چائنہ کے ساتھ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں برکس ایک نئی کرنسی کی بات کر رہے ہیں جس میں ڈالر کو وہ ڈچ کرائیں گے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ سینکشنز کو ڈیفائر کرنا ہے ان کے پاس ایک دوسرا بھی آپشن ہو تو میری نظر میں یہ امریکن ایمبیشنز کے لیے ایک ہیوڈ سیٹ بیک ہے اور اس سے چیزیں اسی طرف جاری ہیں جو کہ چائنہ اور روس کا پرانا ایک خواب ہے کہ دنیا کو ملٹی پولر ورلڈ کی طرف لے جایا جائے جہاں پر پاور کا مرکز صرف امریکہ بادر نہ ہو جہاں پر ملٹی پولر ورلڈ ہو ملٹیپل پاور سینٹرز ہو امریکہ روس چائنہ ادھر انڈیا برازل تو اس قسم کی ہم دنیا کی جانب بڑھے ہیں جس کی سب سے زیادہ خواہش ہے یہ شی جنپنگ اور پیوٹن کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے جس میں امریکن سسٹمز کو امریکن سسٹمز کے مقابلے میں ایک چیز لاکر کھڑی کرنی ہے کہ یہ دیکھو کہ اگر آپ کو ادھر سے کچھ نہیں ملتا آپ کو ادھر سے کچھ مل سکتا ہے دیفینیٹلی یہ یو ایس کے لیے چیلنجنگ ٹائمز ہیں جہاں پر یو ایس کے لیے اپنی ہیجیمنی کو منٹین رکھنا بہت مشکل ہوگا اور آپٹکس وائز بھی یو ایس کے لیے یہاں پر نقصان ہے کیونکہ یو ایس کا امیج ہے ایک جنگل کرانے والے ملک کے طور پر اور چائنہ اُبر رہا ہے ایک پیس بروکر کے طور پر یہ سوفٹ پاور نیرٹیو میں یو ایس کے لیے بہت بڑی شکست ہے بہت انٹرسٹنگ ٹائمز میں ہم انٹر ہو رہے ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیا ایک نیو ورلڈ آرڈر اس کی تلاش جاری ہے یا اس کو بنانے کی کوششیں کی جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں چائنہ اس میں ایک لیڈنگ پلیئر ہے چائنہ دنیا کی ٹریڈ میں امریکہ کو آل ریڈی پیچھے ہر آ چکا ہے اور اب چائنہ سٹریٹیجک ایمبیشنز میں بھی آگے آگے نظر آ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ چائنہ کے رائز کو کاؤنٹر کر پائے گا کیا اپنا جو ایک یونی پولر سپر پاور ہونے کا سٹیٹس ہے کیا اس کو ریٹین کر پائے گا یعنی واحد سپر پاور یا دنیا اب ملٹی پولر ورلڈ کی جانب بڑھ رہی ہے چائنہ کے اس کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سو پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ترواب تک ٹائم پر پہنچ جائیں